ہاں ہے ہاں ہم بات کریں گے گاڈنگ کیتھر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کون سی آرٹری میں ہم کون سا گائیڈنگ کاثیٹر ہم یوز کرتے ہیں گائیڈنگ کاثیٹر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کون سی آرٹری میں ہم کون سا گائیڈنگ کاثیٹر ہم یوز کرتے ہیں جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دائیگنوسٹک کاثیٹر میں جیل جی آر ٹائگر ہوتے ہیں ویسے بھی گائیڈنگ کاثیٹر میں اس طرح کے ہی کچھ کیتھٹر ہوتے ہیں جس کے نام ہیں جیل، جی آر، ایویو، ایکس بی، ایچ ایس آئی اس طرح کا کیتھٹر ہمارے انجو بلاسٹی میں یوز ہوتے ہیں اب ہم سٹارٹنگ میں ہم شروع کریں گے کہ کونسی آرٹر کے لیے ہم کونسا کیتھٹر ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیفٹ سائیڈ کورنری آرٹر کے لیے ہم کیتھٹر بتائیں گے کہ کونسا ہم گائیڈنگ کیتھٹر ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں لیفٹ سائیڈ کارنری آرٹی کے لیے LAD اور LCX کے لیے ہم کون سے کاثیر میں سب سے پہلے ہم LAD آرٹی کی بات کرتے ہیں LAD آرٹی کے لیے ہم کونسہ کاثیرہ ہم یوز کرتے ہیں لیفٹ کارنری آرٹی کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں ہم ہمانے سٹنٹنگ کرنے ہو جوٹکن لیفٹ کاثیرہ کے نام سے جان جاتا ہے اس میں جیل 3, 3.5, جیل 4 اس طرح کا فرنچ میں آتا ہے اور یہ بھی جیل 5 فرنچ سے شروع ہو جاتا ہے 5 فرنچ ہو گیا 6 فرنچ ہو گیا 7 فرنچ use ہو گیا اور جیل 8 فرنچ کا بھی آتا ہے جو گائیڈنگ کیتھٹر ہیں وہ 5 فرنچ سے 8 فرنچ تک کیتھٹر آتے ہیں جو ہماری کورنری آرٹری انجوپراسٹی کے لیے use ہوتے ہیں جیل 3, 3.5 کی میں آپ کو سیپ آجاتا ہوں یہ ہماری جیل 3 کی سیپ ہے یہ جو جیل گائیڈنگ جیل 3.5 کی سیپ ہے یہ جو جیل گائیڈنگ کیتھٹر ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی کورنری آرٹری کی انجوپراسٹی کے کام آتا ہے جس طرح ہم نے لیڈی کی سٹنڈنگ کرنی ہو لیسے سٹنڈنگ کرنی ہو تب یہ کیتھٹر ہمارا use آتا ہے نیکسٹ میں ہم آتے ہیں جو ابیو گائیڈنگ کیتھٹر اور ایکس بھی گائیڈنگ کیتھٹر ابیو اور ایکس بھی گائیڈنگ کیتھٹر کا مطلب ہے ایکسٹر بیک اپ کیتھٹر جائے دکھر ہم لیفٹ کورنری انجوپراسٹی کے لیے ہم گائیڈنگ ایکس بھی 3 اور ابیو 3.5 کا ہم use کرتے ہیں اس میں بھی 5 فرین سے 8 فرین تک کورنری گائیڈنگ کیتھٹر آتے ہیں یہ بھی لیفٹ سائیڈ کی کورنری آٹی کے انجوپراسٹی کے کام آتے ہیں جیاد اگر جب بھی ہم نے انجوپراسٹی کرنی ہو لیفٹ سائیڈ کی تو ہم ابیو یا ایکس بھی گائیڈنگ کیتھٹر ہی ہم use کرتے ہیں ابیو اور ایکس بھی میں بھی 5 فرین سے 6 فرین سے 7 فرینچ اور 8 فرینچ کے گائیڈنگ کیتھٹر آتے ہیں یہ بھی ابیو 3 میں آتا ہے ابیو 3.5 میں آتا ہے ابیو 4 فرینچ میں بھی آتا ہے جو ہمارے ایکس بھی ابیو کیتھٹ ہوتے ہیں جسے 3 اور 3.5 اس میں بھی سیپ کا ڈیفرینس ہوتا ہے ابیو 3.5 کا تھوڑا سیپ بڑا ہوگا اور ابیو 3 کا ایکس بھی 3 کا سیپ تھوڑا چھوٹا ہوگا جس سے ہم کرو کو دیکھ کے ہمیں چاہ سکتے ہیں کہ 3.5 کا تھوڑا 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 چھوٹی ہوگی جو ہمارے 5 فرینچ اور 6 فرینچ کا کیتھٹ ہوتے ہیں ہمیں اس کی موٹائی کا پتہ چلتا ہے کہ ابیو 3.5 فرینچ 5 فرینچ کا کیتھٹ ہوتا ہے اس کی موٹائی تھوڑا پتلی ہوتی ہے اور جو 6 فرینچ کیتھٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹی ہوتی ہے اور 7 فرینچ کا تھوڑا اس سے موٹی ہوتی ہے اور 8 فرینچ کی تھوڑا اس کی کیتھٹی کی موٹائی تھوڑا اور موٹی ہوتی ہے فرینچ جو ابھی ہم نے بات کری گائیڈنگ کیتھٹ کی ہم نے جل ایکس بھی اور ایبیو کثیٹر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا یہ دونوں کثیٹر ہمارے لیفت سائیڈ کونری آرٹری کی انجو پلاسٹی کے کام آتے ہیں ایل ایڈی اور لچ اکس کی ایبیو جو گائیڈنگ کثیٹر ہے جنرلی ہم اسے انجو پلاسٹی میں لیفت سائیڈ کونری آرٹری میں ہم ایجاز کر ہمیں ایبیو ایس بی گائیڈنگ کثیٹر ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا جل گائیڈنگ کہتا ہے یہ لیفٹ مین کا اورجن چھوٹا ہو یا لیفٹ مین سوٹ ہو یا لیفٹ مین نہ ہو تب ہم سیلیکٹیو گائیڈنگ کے لیے ہم اسے کاثر کو یوز کرتے ہیں لیڈی اور لسکس کے لیے نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں گائیڈنگ کاثر جے آر کے لیے یہ جو سامنے گائیڈنگ کاثر جے آر دیکھ رہا ہے یہ جھٹکن رائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں بھی 3 3.5 4 کے اس میں سائز میں آتا ہے اس میں 5 فرنس 6 فرنس 7 فرنس اور 8 فرنس میں آتا ہے یہ جو سامنے گائیڈنگ جے آر دیکھ رہا ہے ہم رائٹ پون ریارٹری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے رائٹ پون ریارٹری آر سی کے لیے انجوپلاسٹی ہم نے کرنی ہوگی سٹنٹنگ کرنی ہوگی تب ہم اسے یوز کریں گے زیادہ کر ہم جے آر 3.5 6 فرنس ہم جنرلی انجوپلاسٹی میں یوز کرتے ہیں اس کے لیے جے آر 3.5 5 فرنس سے 8 فرنس تاکیس میں بھی گائیڈنگ کیسے ہوتے ہیں فرنس ابھی جو ہم میں نے آپ کو کیسے بتائے وہ تو تھے ای بیو جے آر اور جے آر یہ سب نورملی اور جن سے اپنے کون ریارٹری نکلی ہو تو ہم انجوپلاسٹی میں ہمیں یوز کرتے ہیں یہ پر جو سامنے ہمارا الون دکھ رہا ہے یہ ہمارے انوملس اوریجن کے کام آتے ہیں جب لیفٹ سائیڈ کی کون ریارٹری اپنے اوریجن سے نہ نکل گئے الگ سے اوریجن سے نکلے تب ہم الون بغیرہ ہمیں یوز کرتے ہیں الون کا مطلب ہے ایمپلاس لیفٹ یہ گائیڈنگ کیسے ہمارے انوملس اوریجن کے کام آتے ہیں جس طرح لیڈی کا لسے اس کی انجوپلاسٹی کو یوز کرنے کے کام آتے ہیں corbin میں اس کے کے سائز راہem بالدان آتے ہیں لنے والدان ہو گئے والد و اس میں آپ لبliga کو گائیڈنگ پر آتے ہیں والدانrive ہم یوز کرتے ہیں اگر ام ہے یہ تو آن فرنüz جنرد ت میں ہمارا آدمال leagues جنرہ بڑھتے ہیں اللہ موسیقی یہ کہو گا تب ہمیں اسے یوز کریں گے نورمل ارجین سے نکلی ہوگی تب ہم اسے یوز نہیں کریں گے صرف انوملس ارجین ہوگا تب ہی ہم اس گائیڈنگ کیسے لگا یوز کریں گے جو ہماری رائٹ کنری آٹریہ کئی بار وہ پوشٹریر سائٹ سے نکلتی ہے تب ہمیں گائیڈنگ ایسے لگا یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ای آر کا کرب وہاں پہنچ نہیں پاتا تب ہم ای آر ٹو گائیڈنگ کرتے ہیں فرنس یہ تو تھے ہمارے آن اوملس اوریجن کے اس کے علاوہ اور بھی آن اوملس اوریجن کے کیتھٹر آتے ہیں ان کے طرف بھی ہم بڑھتے ہیں میں وہ کیتھٹر بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ ہے گرائیٹنگ کیتھٹر ایم پی ملٹی پر پرپس انجو براسٹی کیتھٹر کے نام سے جانے آتا ہے اس میں بھی ایم پی ون ایم پی ٹو کے کرو میں آتا ہے یہ کیتھٹر بھی فائی فرنسیڈ فرنس تک آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور گائیڈنگ کیتھٹر آتا ہے جسے ایچ آسائی کے نام سے جانے آتا ہے ایچ آسائی ایچ آسائی کیونکہ خوکی سٹیک کی طرح یہ کیتھٹر دیکھتا ہے اس کی سیب آپ دکھو کہ خوکی سٹیک کی طرح ہے دے سکتے ہو خوکی سٹیک کی طرح ہے ایچ آسائی کیتھٹر کا بھی ہم تب کرتے ہیں جب آن اوملس اوریجن ہو آرچے کا تب ہم اسے یوز کرتے ہیں اس میں بھی فرنس جاتے ہیں 5 سے 8 فرنس تک ہم گائیڈنگ کیتھٹر ہی یوز کرتے ہیں یہ جو فرنس ابھی میں نے آپ کو بتائے گائیڈنگ کیتھٹر جیسے ایکس بی اور میں نے ای بیو بتایا یہ دونوں سیم ہی کیتھٹر ہیں ایکس بی ہو چاہیے ای بیو دونوں سیم کیتھٹر ہیں بس کمپنی کا ڈیفرینس ہے جو ہمارا ایکس بی آتا ہے وہ کمپنی کا ہوتا ہے اور ای بیو جو ہوتا ہے ہمارا میٹرونی کمپنی کا سیب بھی دکھا دوں میں آپ کو سیب بھی دکھا دوں گائیڈنگ کی سیم ریتی ہے بس میں کمپنی کا پھر کر رہتا ہے یہ میٹرونی کمپنی اور یہ کوڈس کی کمپنی ہے تو کبھی اس طرح کنفیوز نہیں ہونا کیسے لائے ہوئے ہیں کی ای بیو کیسے ہم کب لیں گے ایکس بھی کب لیں گے دونوں سیم ہیں آپ کسی کبھی یوز کر سکتے ہیں فرینڈز ایک اور بات یہ میں نے آپ کو گائیڈنگ کیسے لائے فائی فرینڈز سکس فرینڈز سیون فرینڈز کی کی ہم انہیں کبور کیسے یوز کریں گے جنرلی جب بھی ہم نے کورنری انجو پلاسٹی کرنی ہو تو ہم سکس فرینڈز کا گائیڈنگ کیسے لیتے ہیں کئی بار جو ہوتا ہے سپورٹ اچھا نہ ملے بائی فرکیشن انجو پلاسٹی ہم نے کرنی ام کرنی ہے تب ہم سوئے پرنچھ گئی آئے پرنچھ سکتے ہیں جائے لگائی بائی فرکیشن انجو پلاسٹی میں ہم نورمال انجو پلاسٹ می específic ہم نورمنل میں نے اسے فرینڈز کو گائیڈنگ کیسے لگے trenس اپ سمجھ چکے ہونگے جاتوا ہے poles meus خون سےigی ہو چس chain new سیکھتے ہیں اگر انجو آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو کومنٹ سیکسن پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ آپ کو گلت لگے مشٹر لگے تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکسن میں سجیسن اپنے دے سکتے ہو تھانکس فرنڈ اس طرح آپ کی ویڈیو کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ اور جازہ جازہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لڑکوں کو بھی پتہ چل پڑے اور بچوں کو بھی پتہ چل پڑے کی کون کون سے گائیڈنگ کیسٹر کیسٹر میں یو سکتے ہیں فرینڈز ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو ہم بتائیں گے کی ڈائیگنوزٹک کیسٹر سے ہم انجوپلسٹی کیوں نہیں کر سکتے